شامیم ایوری وان اینڈ ویلکم ٹو بلپا کا شامپیم شو کا شو بی پی کے ایس پی ایس کے ایس کرکٹ نیٹ سیشنز کی سٹوری کنٹینی ہو رہی ہے سٹوری کے سٹاٹ کے لیے دیکھیں اپیسوڈ ٹین اور اب ایک وک ریکاب یوکے میں کرکٹ نیٹس انگریز کرکٹ کوچ پانچ پاکستانی لڑکے کوچ کی انٹری ہوئی ہے اس نے آ کے سب سے پوچھا ہے کہ تم لوگ کی سپیشیالٹی کیا ہے میرے علاوہ باقی چاروں نے کہا ہے کہ وہ بہت چیتے قسم کے آل راؤنڈر ہیں کوچ نے ٹکا کے بستی کیا اور پوچھا ہے کہ یار اتنی چیتے آل راؤنڈر ہو تو سیٹڈے والے دن ویلے کیوں پھیر رہے ہو اور کسی ٹیم کے لیے کیوں نہیں کھیل رہے کوچ کی اس بات پہ باقی لڑکوں نے تھوڑا سا دیان دیا اور کوچ کو اتنی سی ریایت کر دی کہ ایک دو لڑکوں نے کہہ دیا ہم ہمیشہ اوپن نہیں کرتے کبھی کبھی ون ڈاؤن چلے جاتے ہیں کوچ نے کہا مین کی لگے بکواس کرنی جے کری جاؤ مین میرے پہے دے ہو کوچنگ لگو تو دفع ہو وہ کوچ نے اپنا کوچنگ سیشن سٹارٹ کیا اور ہم لڑکوں کو کہا کہ میں نے کوچنگ دینی ہے سپیسیفک چیزوں پر اگر کوئی جنون مسئلہ ہے اور بڑا خاص قسم کا سپیسیفک مسئلہ ہے اگر کو اب میں اس کو آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں کوچ کے کہنے کا مطلب تھا کہ یار کونسی وہ ایک خاص چیز ہے جس کو تم امپروو کرنا چاہ رہے ہو یا تم سے کونسی ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جو نہیں ہو رہی جس پہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میرے ساتھ آئیں بائیں شائنہ کرنا کہ میں نے دنیا کا تیسترین بالر بننا ہے اور دنیا کا بہترین بیٹسمن بننا ہے سپیسیفک مجھے بتاؤ کہ ایکچولی تم لوگوں نے چینج کیا کرنا میں نے کہا کوچ نے یہ کیا یبلی ماری ہے یہ کس قوم سے وہ کہہ رہا ہے کہ سپیسیفک ڈیٹا اور فیکٹس پر بات کرو اس قوم کا تو کام ہی صرف آئیں بائیں شائنہ کرنا ہے اس قوم کے سامنے اگر آپ ڈیٹا اور فیکٹس رکھے تو یہ گالیاں دینے لگ جاتی ہیں اپینینز میں ان کو بڑا شوق ہے میں نے کہا اس سے پہلے کہ لڑکے کوئی بکواس کریں اور کوچ جو ہے وہ بیچارہ ناراض ہو جائے اور پورے بھولک کی بستی کریں ہم میں نے کوچ کو کہا کوچ با جی مجھے بیٹنگ نہیں آتی ہے میری بیٹنگ بہت بری ہے میرے اگر بہت اچھا دن ہونا تو مجھے دس سپن جانے دیتے ہیں بیٹنگ کے لیے ورنہ میں یارہ نمبر کا ٹیل اینڈر ہوں لیکن میں لیک سپن بالنگ کرتا ہوں میری لیک بریک اچھی ہو رہی ہے کبھی کبھی شورٹ ہو جاتی ہے اور پٹاکا آج جاتا ہے مجھے میڈ وکٹ پہ آئی رون مائنڈ گوگلی میری ٹرن نہیں ہوتی ہے بٹ اٹھ لینڈ نائس اینڈ سٹیز ٹریٹ تو ایک اچھی ویرییشن ہے آئی رون مائنڈ مجھے اپنے فلپر کا ریلیز پوائنٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے کیونکہ میں جنونلی جب فلپر کرانے کی کوشش کرتا ہوں میرے حساب سے کرکٹ کی سب سے مشکل ڈیلیوری سب سے مشکل بال جو آپ کرا سکتے ہیں وہ فلپر ہے شین وان ایمی شین وان نہیں تھا شہزادہ فلپر کا چیتا تھا وہ تو میں نے کوچ کو کہا کوچ بڑا امپریس ہوا اس نے کہا گے یار اس ریورس سوئنگ موچھوں والے سے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کوچ کی امیدیں بڑھیں کوچ نے باقی لڑکوں سے پوچا باقی لڑکوں کے مجھے نام نہیں یاد انہوں نے مجھے بتائیں ہوں گے لیکن میری ایک خاصیت ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی پروانی کرتا مجھے ان لڑکوں کے نام نہیں یاد لیکن میں نے ان چاروں لڑکوں کو نام دیا ہے چھوٹی چومیز چھوٹی چومی وان ٹو تھری فور چار لڑکے تھے میرے ساتھ وہ چاروں ایک ہی ہائٹ کے تھے چھوٹے چھوٹے جس کو آپ نانٹا کہتے ہیں نا میرے ساتھ کھڑے وہ لگ رہے تھے لڑو درنگ کے ہوبیٹس تو جو چھوٹی چومیاں تھی انہوں نے اپنے سپسیفک مسئلے بیان کیے کوچ کو چھوٹی چومی وان نے کہا کوچ میں نے پچھلے ہفتے بھی نیٹس کی ہیں اور پچھلے ہفتے جہاں پہ میں نیٹس کرنے کیا تھا وہاں پہ میں نے بالنگ کرائی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ تمہاری پیس بہت اچھی ہے لیکن لگتا ہے کہ تم وٹا مارتے ہو لگتا نہیں تم یقیناً وٹا مارتے ہو کیونکہ اتنی زی ہائٹ پہ تم اتنی سپیڈ کرتے ہو نو بال کا تم دھیان نہیں رکھتے ہو اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں ان نو بالوں کے لیے کوئی پیسے دے رہا ہے کیونکہ انہوں نے نہیں دینے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار نیٹس میں کم از کم نو بال کا دھیان رکھو چلیں خیر اس کو جاننے دیں وہ میری پیمنٹ آ رہی ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کوچ مجھے کہا گیا ہے کہ میں وٹا مارتا ہوں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے بولنگ ایکشن کا ٹیسٹ ہوگا کوچ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا میرے بولنگ ایکشن کا جو ٹیسٹ ہے بلڈ ٹیسٹ ہوگا یا یورین ٹیسٹ ہوگا کلاسک سوال کوچ بھی مراسی تھا کوچ نے کہا بیٹے تم وٹا مارتے ہو تو تمہارا سٹول ٹیسٹ ہوگا اگر تم پتھری مارتے ہیں تو تمہارا یورین ٹیسٹ ہونا تھا چھوٹی چومی وان نے کہا that is good clarity کیا میں نہاری کھا کے سٹول ٹیسٹ دے سکتا ہوں کوچ نے کہا بیٹے تم جو مرضی کھا کے سٹول ٹیسٹ ہو تمہارا ٹیسٹ پوزیٹیوی آنا ہے کیونکہ تم دیکھنے میں ہی بٹا لگتے ہو چھوٹی چومی وان چھوٹی چومی ٹو جو ہے وہ تھوڑی سی پڑی لکھی تھی آپ کو جیسے پتا ہے پاکستانی تھوڑا سا پڑ لکھ جائے تو شودہ تو ہوئی جاتا ہے چھوٹی چومی ٹو نے شوخی ماری کہ کوچ میں اور میری بیگم جو ہیں وہ ہم لوگ ویگن ہیں تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ یار میں تو ویگن ہو گیا ہوں کوچ نے کہا یار میں نے یہاں پہ کون سے تمہارے لیے کہ کہتے ہیں چکن کے اور لائم کے شور میں لگائے ہو ہیں میں کرکٹ کوچنگ کے لیے آیا ہوں مجھے کیوں بتا رہے ہو میں نے کی لگے کہ تیری بیگم نے تین زبردستی ویگن کیتا ہے کہ نہیں وہ کہتا نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں عموما بلکہ ہر دفعی تقریبا ہر دفعی نا دک پہ آؤٹ ہو جاتا ہوں اچھا ایسا میں بغیرہ تو میں دک پہ آؤٹ ہو ہی جا رہا ہوں لیکن کرٹ نہیں چھوڑا باز ایک ہوتا ہے نا پرسیویرنس کرنی ہوتی یار اس میں صرف پرسیویرنس یوز کرنا تھا شاید ورڈ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تو میں ڈک پہ آؤٹ ہو کے واپس آتا ہوں تو سکور بک میں سکورر جو ہے ایک تو زیرو لگاتا ہے اور پھر سات رہی چھوٹا سا ڈک بنا دیتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ میں ڈک پہ آؤٹ ہو ہوں تو آپ کو تو بتا ہے میں ویگن ہوں تو یار ویگن بندہ ہے جب زیرو پہ آؤٹ ہوتا ہے وہ ڈک کی جگہ کیا بناے اور میں بڑا کنفیوز ہوں مجھے اس کے بارے میں کوئی آنسر دے میں ڈک نہیں بنوا سکتا میں ویگن ہوں کوچ نے کہا بیٹے تم ایسا کرو میٹ لیس میٹ بال بنوا لیا کرو کیونکہ وہ بھی انڈا ہی لگتا ہے اور وہ بھی انڈا ہی لگتا ہے اور وہ بھی انڈا ہی لگتا ہے اس نے کہا کہ یہ بڑا میرا مسئلہ حل ہو گیا میں توفو کا سوچ رہا تھا لیکن توفو سکوئر ہوتا ہے میٹ لیس میٹ بال یہ ہی ہوگا ہے جی آپ سے کھوکہ باز تو میں نے آنا نہیں آؤٹ میں نے ذیرو پہ ہی ہونا ہے نیکسٹ باری آئی ہے جی چھوٹی 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 پنڈی کے تھے پنڈی کے بھائی جانتے اور ان کی انگلیش بڑی ٹگڑی نہیں تھی بھائی جانے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو سوال دیتا ہوں آپ کوچھ کو دے دیں میں کہا مسئلہ کوئی نہیں کر دیں ٹرانسلیشن ساڈلی کی او دا بھی ویسے گوگل ٹرانسلیٹ آن سی لیکن اب پنڈی کی پنڈی میں تو بیچارے کو نہیں سمجھ آنے تھے کہ کیا ٹرانسلیٹ ہو چھوٹی 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 کا مسئلہ یہ تھا اوہے پراؤو میرا ایک مسئلہ ہے می کی بڑا سیریس مسئلہ ہو گیا میری بیٹنگ اچھ می کی سمجھ نہیں آرہی میں ایک کی کرا میں جو میری باری آنی ہے تے بولر آکے بول سٹنا ہے وہ بولر فاسٹ ہوئے ہے می دیئیم پیسر ہویا پاں سپینر ہویا جو دو بہت سٹنا ہے نہ تو وہ سٹنا ہے میرے پیڈان می کی پیڈا تے جو دو پوھل آنے ہے می کی لگنا ہے کہ عتھے آئے گا میں میری رکڑتے چکا چک چھوٹ سا میری رکڑتے میں چکا چک چھوٹ سا بس میرے پیڈا تک آ جا تے بول پر پہائنت مسئلہ ہو ہوئے می کی لگنا ہے کہ میں ماراہ گا چکا لیکن جو بول میرے کول آنے ہے میں بولڈ ہو جاننا اور میں بار بار ڈک نے بولڈ ہو رہا اور می کی دسوں میں کی کر رہا ہوں پراؤ پلیز کوچ کی دسوں می کی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا میں ڈک سے آؤٹ ہو رہی ہے می کی دسوں می کی کی کرنا ہے ہونسلی می کی سوال کی پوری سمجھ نہیں آئی لیکن میں نے کوچ کو ایکسپلین کیا اپنی طرف سے جو میں کر سکا کہ یہ بائی جن کا مسئلہ ہے کوچ بچارہ صرف یہ کہہ سکا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ مکی ماؤس کی بال پہ ڈانلڈ ڈک پہ آؤٹ ہو رہا ہے یہ کس قسم کا گوفی بیٹسمن ہے میں نے کہا کوچ ویل ڈان آپ اس سے زیادہ سمجھ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ اس کو سمجھا نہیں سکتے سو لیٹس موو آن ٹو چوٹی چوبی فور چوٹی چوبی فور جو ہے وہ ایک عجیب ایٹم تھی وہ پڑا لکھا بھی لگ رہا تھا لیکن اس کے دانت بہت بڑے سائز جس سے یہ چیز جھلگ رہی تھی کہ پائن بے فکوف ہیں تو اس نے کوچ کو کا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک سپسیفک قسم کی بال پہ آؤٹ ہو رہا ہوں میں ایک ہی طرح کی بال پہ بار بار آؤٹ ہو رہا ہوں کوچ بڑا امپریس ہوا کوچ نے کہا قسم کیا دیکھتا ہے جس آپ کو چاہیے سوڈے پہ کام کامی اس کا سنوز بٹن میں دبا سکتا ہوں مجھے ویکنڈ کو وہ چیز نہیں اٹھاتی ہے جو آگے سیدھا میری سنوز بٹن پر جمپ مار کے کہے ڈیڈی اور پھر میں کہوں کہ بیٹے جمپ سے پہلے میں ڈیڈی تھا اب ممی تو میرے یہ مسئلہ نہیں ہے میں تو دوسروں کے بچوں کا خیال کرتا ہوں اور گندی باتیں نہیں کرتا اپنے شو پہ چھوٹی چومی فور چھوٹی چومی فور کی اس کویسچن پہ کوچ جو ہے وہ اپریس ہوا ساتھ تھوڑا سا شوخہ بھی ہو گیا کوچ نے کہا کہ لیٹ می گیس آف سٹم کے باہر گوڈ لیندھ پہ بول آتی ہے اس سپیسیفک بول پہ تم آؤٹ ہو رہے ہو بار بار اگر وہ آؤٹ سوئنگ ہو تو تم نک کر دیتے ہو اگر وہ ان سوئنگ ہو تو بیٹن پیٹ گیپ ہوتا ہے جس پہ تم بولڈ ہو رہے ہو تو کوچ نے کہا کہ بھئی this is most likely the ball which is disturbing you چھوٹی چومی فور نے کہا کہ نہیں کوچ میں بار بار نا دیوکس کی بول پہ آؤٹ ہو رہا ہوں جب دیوکس کی بول یوز ہو رہی ہوتی نا وہ آف سٹم پہ ہو لیک سٹم پہ ہو میڈل سٹم پہ ہو فاسٹ میڈیم پیس لیک بریک آف بریک دیوکس کی بول ہو رہا تو میں آؤٹ ہو جاتا ہوں کوچ کے چہرے کے اوپر تاثرات آئے کہ وہ کافی گندی گالیاں دینا چاہ رہا ہے لیکن اس نے نہیں دی اور کوچ نے کہا بیٹے تم ایسا کرو تم ڈیوکس کی بول پہ آؤٹ ہو رہے ہو نا تو تم کوکا بورا کا بول لو اس کی سیم کے جو اس کی سیم کا جو دھاگہ ہے اس کا ایک ٹکڑا لو پھر ایک ککا بورا بندہ ڈونڈو یعنی کہ البائنو اس ککے بورے بندے کے جسم کا ایک بال لو ٹک اس کو مکس کرو تم کوکا بورا کے دھاگے کے ساتھ اس کو ایک تویز میں بند کر کے نہ اپنے گلے میں ڈال لو کیونکہ تمہاری شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ تم نے میند نہیں کرنی تم تویز تاگے والی قوم ہو تیسوہزار اپیسوڈ سٹوری آگے کنٹینیو ہوتی ہے یا نہیں یہ ہم دیکھیں گے اگلے اپیسوڈ میں آپ سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کا بیل آئیکن ہٹ کریں اور اسی بات پر سبسکرائب کر لیں کہ پاہین ون ٹیک ویڈیو یہ ہے مجھ نہیں پتا سات آٹھ نو منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے لیکن ون ٹیک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ایسے گالتے لائک کرو کیڈیو